بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حتی مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور وہ مکہ ایک کافرہ عورت کا تھا اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگائے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اس سے سنائی نہ دے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے اس لئے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کافرہ عورت نے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی ایک غریب دہاتی بارگائی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوروں سے بری ایک رکابی کا توفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے اور وہ بیچارہ غریب دہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین سارے منتظر خلاف عادت جو کام ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا آپ علیہ السلام انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بری پوری رکابی ہتم کر دی اور آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین سارے متجب تھے غریب دہاتی کی تو عید ہو گئی تھی خوشی سے دیوانہ حالی رکابی لیے واپس چلا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نہ رہ سکے ایک نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی میں نے جب انگور چکھے تو پتا چلا کہ کھٹے ہیں مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات کی علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو حراب کر کے رکھ دے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سر فراز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدوس سے پیدا کیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حلیل بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفی پیدا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونسی فضیلت عطا کی گئی اسی وقت حضرت جبرائی علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے اگر میں نے عبراہیم علیہ السلام کو حلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدوس پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو تمام محلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی محلوق وہاں تک نہ پہنچی اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچے گی اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ہتم کیا اور کوئی محلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوزِ کوسر شفاعت ناکہ شمشیر تاج حج عمرہ اور ماں رمضان عطا فرمایا اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں حتیٰ کہ روزِ قیامت میرے عرش کا سایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دراز ہوگا اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہندہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا